بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آن لائن لیکچرز جاری ہیں تو آج ہم جماعت دہم کے حوالہ سے سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کا جو ہے وہ ہم لیکچر پہلا لیں گے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور آپ جو ہیں وہ اگلا لیکچر لینے سے پہلے جو ہے وہ پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا جائزہ جو ہے وہ آپ لے لیا کریں یا اس کو ذہن میں رکھا کریں کیونکہ پچھلے لیکچر کا اگلے لیکچرز کے ساتھ جو رابطہ ہے تسلسل ہے اس کا ہونا ضروری ہے اس لیے آپ پچھلے لیکچر کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگلے لیکچر کو اس سے جوڑا کریں اور اسی لحاظ سے پھر وہ آپ کو سمجھ بھی زیادہ اچھی طرح آئے گا تو آپ پچھلے لیکچرز میں فیمیل ٹیچر کی چریفت سے جو ہے وہ ایک دو سبق آپ نے لئے ہوں گے اور پہلے تین سبق میں نے آپ کو پڑھائے تھے تو اردو عدب میں عد الفطر یہ جو سبق ہے یہ آپ نے فیمیل ٹیچر سے پڑھا ہوگا یا آن لائن آپ نے دیکھا ہوگا تو آج ہم سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو سبق ہے اس کا ہم جاہزہ لیں گے اور اس کی بلند خانی اور اس کے مشکل الفاظ اور اس میں جو مصنف نے دوستوں کے بارے میں تحریر کیا ہے وہ ہم ملاحظہ کریں گے تو آپ کو بتا ہے کہ بلند خانی کتنی اہمیت رکھتی ہے بلند خانی پر ہی سارا دارمدار ہے سبق کا اسی کے ذریعے آپ سبق کے سوال جواب اس کی معروضی مشکیں اس کے معانی اور اس سبق کا خلاصہ اچھی طرح آپ لکھ سکتے ہیں تو بلند خانی کو جو ہے وہ ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے اور اسی پر سبق کے تمام مشکی کام کا دارمدار ہے اور انتہانی نکتہ نظر سے بھی آپ جانتے ہیں کہ جس قدر آپ نے اچھے طریقے سے بلند خانی کی ہوگی اسی طرح پھر آپ انتہانی نکتہ نظر سے سوالات کی تیاری کر سکتے ہیں سبق کا خلاصہ تیار کر سکتے ہیں سوالوں کے جواب تو یہاں میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا ہے کہ بلند خانی کے دوران ایک تو آپ ایم سی کیوز کو مدد نظر رکھیں گے یعنی اس سبق میں سے جہاں پر آپ بلند خانی کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی اہم نکتہ آگیا ہے کوئی اہم پوائنٹ آگیا ہے جس کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے تو ایم سی کیوز یعنی کسیر الانتخابی سوالات اور سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بلند خانی کے بعد ان دونوں باتوں کے لئے آپ کو بھرپور تیاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بلند خانی کرنی ہے تو اس کے علاوہ آپ جب بلند خانی کرتے ہیں تو سبق کا جو انوان ہے اور اس کا جو مصنف ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو آگاہ ہونا چاہیے تو اس سبق کے مصنف جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں یلدرم جو ہے یہ ایک تھوڑا منفرد سا نام ہے اور شاید آپ نے پہلے بھی ادھر ادھر کے ہی نہ سنا ہو تو سبق کے مصنف کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز پوائنٹ آؤٹ کرنا یا نکالنا امتحانی نقطہ نظر سے وہ بہت ضروری ہے تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ جو اس سبق کے رائٹر ہیں مصنف ہیں ان کا تھوڑا سا تعرف ہو جائے تو سجاد حیدر یلدرم وست ایشیا سے اپنے آباہ ان کے جو آباہ اجداد سے وہ وست ایشیا یعنی یہ جو ترکمانستان ہے عزبکستان ہے ترکی کے ساتھ جو ممالک ہیں وہاں سے یہ شفٹ ہو کر ہندوستان میں آئے تو مصنف میں سے آپ ایم سی کیوز کے لیے خاص جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ مصنف کا جو ڈیٹ آف برث ہے ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یہ دونوں اچھی طرح یاد رکھیں گے کہ اٹھارہ سو اسی میں سجاد حیدر یلدرم پیدا ہوئے انیس سو تین تالیس یا نائنٹین فورٹی تھری میں ان کا انتقال ہوا تو یہ ڈیٹ آف ڈیٹ آف برث دونوں مصنف کے یاد رکھتے ہیں تاکہ ایم سی کیوز کے طور پر اگر آ جائیں تو آپ حل کر سکیں اسی طرح پھر مصنف کی جو مشہور کتابیں ہیں یا ان کا کوئی اہم کارنامہ ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے اسی طرح مصنف کا جائے پدائش یعنی وہ کس جگہ پہ پیدا ہوئے تو یہ زلہ بجنور کے قصب تہور میں پیدا ہوئے نحتوڑ نحتوڑ قصبہ ہے زلہ بجنور کا یہاں یہ پیدا ہوئے تو قصبے کا نام بھی آپ یاد رکھیں گے اسی طرح مصنف کی جو کتابیں ہیں کہ ان کی کتابوں کے حوالہ سے کچھ زیادہ کتابوں کے نام نہیں دیئے گئے بس یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خیالستان یعنی جس سبق جس کتاب سے آپ کا یہ سبق لیا گیا ہے اس کا نام خیالستان ہے اور یہ افسانوں کا ایک منہ ہوا ہے تو اس سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں یا اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ خیالستان چونکہ افسانوں کا مجموعہ ہے کتاب اس کا مطلب ہے یہ افسانہ ہے یعنی یہ جو سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ تحریر کی قسم افسانہ ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ماخذ کا نام کیا ہے اور یہ تحریر کی کون سی قسم ہے یہ سبق ہے تو یہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم نے لکھا ہے جو 1880 میں پیدا ہوئے 1943 میں ان کا انتقال ہوا اور اس کتاب اس سبق کو جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے خیالستان اور وہ تحریر کی قسم وہ افسانہ ہے یعنی یہ سبق ہے افسانہ ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں آج آپ اس سبق کی آدھی حصے کی بلندخانی کریں گے تو آپ نشان لگا لیں کہ صفحہ نمبر 51 یعنی 51 صفحہ تک آخری پیرہ گراف سے اوپر میری خوشی کرو یہاں تک یعنی سبق کے شروع سے لے میری خوشی کرو تک یہ آپ اس کی بلندخانی کریں گے تو اس میں جو اہم اور مشکل الفاظ جو آئیں گے ان کو آپ دے لیں ملاحظہ کر لیں ان کے معاینی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سبق کے شروع میں دیکھیں گے کہ ایک شعر لکھا ہوا ہے اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے لوگوں سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اب 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 نائے کا بیٹے یعنی لوگ تو زمانے کے لوگوں سے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے کچھ اور طلب نہیں ہے میں ان سے کچھ نہیں چاہتا بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پہ احسان نہ کیا کریں کیونکہ پھر احسان کا جو بدلہ ہے وہ چھپانا پڑتا ہے تو یہ انسان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے لہذا کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پہ احسان نہ کریں ابھی ہم اس سبق کے جو اس سسر کی بلند خانی کرنی ہے اس کے مشکل الفاظ آپ دے لیں حالت ازار یعنی حالت طرز طریقہ یا انداز مسخ سیاہ نقشنگار بگڑ جانا یعنی شکل بگڑ جانا یا سیاہ ہو جانا جیسا کہ کچھ لوگ کے اپنے افعال اور برے افعال کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے نحوس طبقری ہوتی ہے تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے مسخ سیاہ قسی القلب پتھر دل قسی القلب پتھر دل غریب الوطن غریب الوطن وطن سے دور یا وہ آدمی جس کا وطن چھوٹ جائے وہ وطن سے دور ہو جائے اس کو ہم کہیں گے غریب الوطن امور امور کا مطلب ہے کام چیزیں کام بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ جمع ہے عمر کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے کام کاج امور بدر جہا بدر جہا یہ درجہ سے نکلا ہے بدر جہا یعنی بہت زیادہ درجہ کا یا دو چیزوں میں مقابلہ کیا جائے تو نسبتا جو ہے وہ کہا جاتا ہے بدر جہا یعنی کئی گناہ کئی درجہ زیادہ بسورنا شکل بنانا بسورنا شکل بنانا یعنی اپنے موں کے انداز کو ٹیڑا میڑا کرنا رونے کی شکل بنانا یا ناپس اندیزگی کا اظہار کرنا بسورنا شکل بنانا بشاشت خوشی قابل رشک فخر کرنے کے لائق حسرت مایوس خواہش یعنی وہ خواہش جو پوری نہ ہو رہی ہو اس پہ مایوسی ہو جاتی ہے اس کو ہم حسرت کہتے ہیں تخلیے تخلیے سے مراد ہے تنہائی کلم بند کرنا کلم بند کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلم بند کر لیں کلم بند کرنا لکھنا کاغذ کے پر جو لکھنا ہے اس کو ہم تحریر کرنے کو کہتے ہیں لکھنے کو کلم بند کرنا احباب حبیب کی جمع ہے حبیب کا مطلب ہے دوست تو حبیب کی جمع ہو گئی احباب ہو حق کرنا اپنے حق کے لئے شور کرنا اپنا حق مانگنا حق مانگنے کے لئے جو شور کیا جاتا ہے یا بلند آواز کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہو حق کرنا نحیف و نزار بہت کمزور دبلہ پتلہ بہت کمزور نحیف و نزار بہت کمزور بےہودہ یعنی برے بےہودہ کا مطلب برے خیر طلب خیر چاہنے والا نفرین نفرین اس کو نفرین بھی پڑھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے لیکن نفرین صحیح پڑھیں گے نفرین کا مطلب ہے نفرت جمع غفیر کا مطلب ہے بہت زیادہ رش یا بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہونا جمع غفیر بہت رش بہت حجوم یا بڑا حجوم شناسائی واقفیت بھڑ بڑیہ شور شرابہ کرنے والا بھڑ بڑیہ یہ لفظ ہے بھڑ بھڑیہ شور شرابہ کرنے والا خلقت خلقت کا مطلب ہے فطرت خلقت کا مطلب ہے فطرت شور شغب شور شغب شور شغب کا مطلب ہے شور غل کرنا شور شرابہ کرنا شور شغب کا مطلب ہے شور شرابہ کرنا نچلانا بیٹھنا نچلانا بیٹھنا کا مطلب ہے ٹک کرنا بیٹھنا یعنی ابھی بیٹھ کر پھر فورا اٹھ کھڑے ہونا یعنی ٹک کرنا بیٹھنا بہنچال یہ زلزلے کے لئے لفظ اسمال ہوتا ہے بہنچال زلزلہ اچھا یہ لفظ ہے باوجود یہ کے تو یہ کے جو ہے یہ الگ آپ نے پڑھنا ہے یہ کے یہاں پہ اکٹھا لکھا ہوا ہے تو کچھ بچے پڑھ جاتے ہیں باوجود یکہ یکہ نہیں ہے یہ باوجود یہ کے اسی طرح حرج حرج کا مطلب ہے نقصان نقصان تو یہ حرج جو ہے کچھ جگہوں پہ ایسے لکھا ہوتا ہے یا آپ نے ایسے نہیں لکھنا اصل حرج کا لفظ جو ہے وہ اس ہا سے ہے ہلوے والی ہا یا ہکے والی حرج نقصان مصافہ ہاتھ ملانا مقدمے باز مقدمے لڑنے والا یعنی وہ شخص جو آئے دن مقدموں میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے یا پیشیوں پہ آتا جاتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقدمے باز لڑائی جھگڑے والا عدالتی لڑائی جھگڑے والا مقدمے بھوکتنے والا لیاقت ذہانت شایان شان شان کے مطابق اسی طرح آراستہ کا مطلب ہے سجا ہوا آراستہ سجا ہوا تو اس سبق میں بلند خانی کے دوران اسی صحیح بلند خانی کے دوران آپ دیکھیں گے کچھ متشابہ الفاظ آئیں گے پھر کچھ انگلیش کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے پھر متضاد الفاظ اور ایک محاورہ ایک دور نظر آئیں گے تو متشابہ الفاظ میں فقیر کے لئے لفظ ہے صدا صدا کا مطلب ہے آواز اور سین سے اگر لکھا جائے تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کا مہنی آواز اس کا مہنی ہمیشہ اسی طرح امور علف سے ہوگا تو یہ عمر کی جمعہ ہے کام اور امور آئین سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے بھرا ہوا یہ معامور لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں تو امور سے معامور بنا ہے یعنی بھرا ہوا اسی طرح اسرار اسرار یہ دو لفظ بھی آپ دیکھنے تو سواد والا جو ہے اسرار اسرار اس کا مطلب ہے زد کرنا زد کرنا بار بار کہنا اسرار زد کرنا اور یہ جو لفظ ہے اسرار اس کا مطلب ہے سر کی جمعہ ہے اور اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات سر کی جمعہ ہے اسرار اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات چھپے ہوئے کام چھپے ہوئے راز اس کے لئے اسرار اور سواد والا اسرار زد اسی طرح آپ لٹریچر لفظ دیکھیں گے ریویو لفظ دیکھیں گے پولیٹکس دیکھیں گے سپیچ تو یہ جو لفظ ہیں یہ انگلیش کے الفاظ ہیں یہ آپ اس سبق میں دیکھیں گے ان کے بھی آپ کو معنی پتا ہونے چاہیے ہیں لٹریچر عدب ریویو رائے دینا پولیٹکس سیاست سپیچ تقریر اسی طرح ہٹا کٹا لفظ ہے اور اس کے مقابلے میں ہے نحیف و نزار تو یہ متزاد الفاظ کا جوڑا ہے ہٹا کٹا کا معنی ہے بہت صحت مند ہونا موٹا تازہ اور نحیف و نزار کمزور دبلہ پتلا اسی طرح آپ دیکھیں گے محاورہ ایک محاورہ ہے گا کلیجے پہ پتھر رکھنا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنا یا چھوڑنا جیسا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ میرے لئے بہت ہی مشکل کام ہے میرے لئے ایسا ہے جیسے کلیجے پہ پتھر رکھنا تو لہٰذا وہ کلیجے پہ پتھر رکھنے کا مطلب ہے بہت مشکل کام تو عزیز طلبہ و طالبات یہ جو حصہ ہے سبق کا آدھا نصف حصہ اس کی آپ آج اچھی طرح بلند خانی کریں اور بلند خانی کرنے کے بعد یہ جو آپ کو کچھ گرائمر کی چیزیں بتائی ہیں ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں مشکل الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اگر کوئی لفظ ان میں سے جو سبق میں ہو یہاں نہ لکھا گیا ہو اس کا بھی آپ جائزہ لیں اس کو بھی اس کا مہینی بھی یاد کریں اسی طرح پھر اس سبق سے آپ جو ہے وہ ایم سی کیوز آٹھ دس بنائیں اور سوالوں کے جواب آپ دیکھیں کہ اس سبق کے حصے کو پڑھ کے کن سوالوں کے جواب آپ نے تیار کر لیے ہیں وہ بھی آپ مشک سے دیکھ سکتے ہیں تو ایم سی کیوز کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی فقیر نے اپنے آپ کو کیا کہا یعنی غریب الوطن کہا اسی طرح فقیر جو ہے وہ کتنے بچوں کا باپ تھا یہ اس نے بتایا تھا کہ میں سات بچوں کا باپ ہوں سات بچوں کا باپ ہوں تو یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے اسی طرح مصنف کے بڑھ بڑھئیہ دوست کا نام کیا ہے احمد مرزا تو اسی طرح سبق میں جو دوسرے ویسے تو ہر شخص کے دوست ہوتے ہیں اور بہت سے دوست ہوتے ہیں اسی طرح مصنف سجاد حیدر یلدرم کے بھی بہت سے دوست تھے لیکن انہوں نے چند دوستوں کے نام لے کے خاص طور پر ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ میرے جو دوست ہیں ان سے میں بڑا تنگ ہوں حالانکہ یہ میرے بڑے خیرخواہ ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو جو نام لے کے انہوں نے بتائے ہیں دوست ان میں احمد مرزا ان کو انہوں نے بڑھ بڑیہ دوست کہا ہے یہ بھی احمد سیکیورت کے طور پر آسکتا ہے اسی طرح پھر ان کے جو دوسرے دوست کا نام بتایا گیا ہے محمد تحسین جو کہ اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں جب ملے ان کا یہی جو ہے وہ کام ہوتا ہے یہی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے تو محمد تحسین دوسرے دوست ہیں اور تیسرے دوست کے بارے میں ہم نے پڑا ہے ان کا نام ہے شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس ہیں اور ایک لٹریری آدمی ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے طور پر نام آسکتے ہیں یعنی مقدمے بعد دوست کون تھے تو وہ ہیں شاکر خان صاحب کسی طرح بڑھ بڑھئیہ دوست کون تھے احمد مرزا تو کسی طرح شاکر خان صاحب کک کہاں کے رئیس تھے تو یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے سلیم پور کے رئیس تھے تو عزیز طلبہ و طالبات اس حصے کی اچھی طرح بلند خانی کریں اور اس کے جو جو اہم نقاط ہیں ان کا جائزہ لیں اور جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین رکھتے ہوئے اگلے لیکچر میں ہم اس کے دوسرے حصہ کی بلند خانی کریں گے تو